بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ایک بہت ہی مزیدار اور بہت ہی قراری سی ریسیپی لے کر آئی ہوں آج میں مولی کے پراتھے بنانے جا رہی ہوں جو کہ بغیر آٹا گلے میں بناؤں گی اور جھٹ بٹ یہ ریسیپی بن کے تیار ہوتی ہے اتنا مزیدار اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ ایک کی جگہ دو یا تین پراتھے آسانی سے کھات جائیں گے اور آپ کا پیٹ بھی نہیں بھرے گا اس سے پیٹ بھر جائے گا بلکہ آپ کا دل نہیں بھرے گا بہت ہی مزیدار یہ پراتھے بن کے تیار ہوتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک مولی لے لیے اس کو ہم نے چھیل لینا ہے اور چھیلنے کے بعد اسے ہم قدو کش کر لیں گے تو یہ مولی کو میں نے چھیل لیے اب اسے ہم نے قدو کش کر لینا ہے مولی کو میں نے قدو کش کر لیے اب ہم نے اسے نچوڑنا نہیں ہے نچوڑنے سے جو اس کا پانی ہے وہ نکل جائے گا اور اسی میں ساری گزائیت ہوتی ہے تو اسے ہم نے بلکل بھی نہیں نچوڑنا ہے اب میں اس میں ڈالوں گے گرین پیاز کی کمپلیں ایک چھوٹی سا اس کی کٹی ہوئی پیاز دھنیا تقریباً دو سے تین چمچ ہے اور چار میں نے سبز میرچے لی تھی اسے میں نے باری کاٹ لیا یہ ہم اس میں شامل کریں گے اور اب باقی کے اس میں مثالے میں شامل کروں گی اب اس میں جائے گا ایک چمچ نمک دو چمچ لال مرچ ایک چمچ زیرا پیسا ہوا ایک چمچ سوکا دھنیا یہ بھی پیسا ہوا ڈاہ رہے ہوں آپ چاہے تو ثابت بھی ڈال سکتے ہیں آدھا چمچ حلدی اور دو کپ اس میں ہم ڈال دیں گے آٹا تو یہ میں فائن آٹا تھیلی والا استعمال کر رہی ہوں آپ کو اسا بھی آٹا لے سکتے ہیں خالص گندوں کا بھی لے سکتے ہیں اچھی طرح ان ساری چیزوں کو مکس کر لینا ہے اور اس میں پھر تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا ہم نے لیکویڈ تیار کر لینا ہے بہت زیادہ پتلا ہم نے آٹے کو نہیں کرنا ہے منہ جو روٹی ہے وہ ہماری ٹوڑ جائے گی تو اسے میں نے مکس کر لیا اب اس میں تھوڑا سا ہم پانی ڈالیں گے اچھی طرح مکس کر لیں گے تو یہ آٹا ہمارا تیار ہو چکا ہے اس میں دو گلاس پانی کا استعمال ہوا ہے یہ دیکھیں یہ اتنا گاڑا ہونا چاہیے بہت زیادہ پتلا نہیں ہونا چاہیے تو اب ہم اس کی روٹیاں بنائیں گے مولی کے پراتھے بناتے ہیں اس کے ایک توا لے لیے اس کے اوپر تھوڑا سا ہم آل ڈالیں گے اور اسے پورے توا کے اوپر پھیلا دیں گے اب یہ مکچر ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اس کی گول سی روٹی تیار کر لیں گے اس طرح روٹی کو گول کر لیں گے اس طرح روٹی کو گول کر لیں گے اب روٹی کو پلٹ لیں گے تھوڑا سا اور اس میں آل ڈالیں گے اور دوسری سیڑ سے بھی سیڑ چی طرح سے پکا لیں گے پھر سے اس کی سیڑ چینج کر لیں گے تو یہ دیکھیں اس سیڑ سے یہ پراتھا اچھی طرح سے پک چکا ہے دوسری سیڑ سے بھی ایک منٹی سے پکائیں گے اور پھر اسے ہاں مطار لیں گے تو یہ دیکھیں بہت ہی مزے دار گرما گرم ہمارا مولی کا پراتھا بن کے تیار ہو چکا ہے بغیر آٹھا گندے بہت ہی زبردست بنائے یہ دیکھیں اچھی طرح سے یہ پک چکا ہے اور ہے بھی یہ بہت زیادہ سوفٹ یہ دیکھیں تو امید کرتے ہوں کہ آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر ریسپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ